اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں طبعی یونانی کی تاریخ کی ایک بہت ہی اہم کڑی یا طبعی یونانی کی اگر آپ ہسٹری اوپن کریں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ابن حیسن کو ایک بہت ہی بڑا مقام حاصل ہے ابو الحسن بن حسین ابن حیسن کی جس کو یوروپین موررخ حیزن کے نام سے ذکر کرتے ہیں طبعی یونانی کے اندر جو اس کو سب سے زیادہ شہرت ہوئی وہ ماہرے بسر یعنی ویزن ایکسپرٹ کے طور پر ہوئی ابن حیسن کو دراصل فیزکس کے اندر کافی عبور حاصل تھا یعنی فیزکس کے اندر اس کو بہت ہی زیادہ کمانڈ حاصل تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس نے فیزکس کی مدد سے روشنی یعنی لائٹ کو اپنا ایک موضوع بحث یا موضوع ریسرچ بنایا اور ساتھ ہی ساتھ فلسفی نظر یعنی فلسفی آف ویزن پر اس نے بہت سارے انکشافات کیے ابن حیسن کی ابتدائی زندگی کے تعلق سے اگر آپ تاریخ کی کتابوں میں تلاش کرنا چاہیں تو اس کے ابتدائی زندگی کے تعلق سے بہت کچھ نظر نہیں آتا ہے ابن حیسن 965 اسوی میں بسرہ میں پیدا ہوا اور تقریباً سیونٹی تھری یا سیونٹی فور یئرز کی ایش پا کر کے تقریباً دس سو انتاریس اسوی کے اندر مصر میں اس کی وفات ہوئی مورخین لکھتے ہیں کہ ابتدائی زندگی کے اندر ہی اس نے بہت سارے علوم کے اندر مہارت حاصل کر لیا جس کی بنیاد پر دور دور اس کی شہرت فیل گئی لہذا مصر کے اس دور کا جو حاکم تھا یا مصر کے اس دور کا جو خلیفہ تھا جب اس تک اس کی شہرت پہنچی تو اس نے ابن حیسم کو اپنے دربار میں طلب کیا چنانچہ ابن حیسم بسرہ سے مصر کی طرف گیا اور وہاں پر خلیفہ وقت کے دربار سے منسلک ہو گیا اور ان کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا لیکن ابن حیسم کی علمی دلچسپی دیکھئے علم سے اس کا لگاؤ دیکھئے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ جب ابن حیسم خلیفہ کے دربار سے منسلک ہوا تو اس کو علمی میدان کے اندر کام کرنے میں بہت زیادہ خلل واقع ہونے لگی یعنی اس کو وقت کم ملتا تھا کہ وہ علم کے میدان میں کام کر سکے لوگوں کے سامنے سائنٹیفک چیزیں لا سکے لہٰذا ابن حیسم نے اپنے آپ کو پاگلپن کا بہانہ بنایا یعنی اس نے یہ باور کرایا کہ اس کو پاگلپن کے دورے پڑھنے لگے ہیں اور وہ مرضی جنون کے اندر مقتلا ہو گیا ہے جب بادشاہ کو اس کی خبر پہنچی تو اس نے ابن حیسم کو قید خانے کے اندر ڈال دیا اور اس کے ساری جائدات کو قبضے میں کر لیا ابن حیسم کو بہت ہی پہترین موقع ملا اور اس نے فرصت کے ایام میں یعنی جو جیل کے اندر اس کو ایک فرصت کا وقت ملا اس کا اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس نے بہت سارے غلوم کے اندر مزید کام کرنا شروع کر دیئے پھر جب اس دور کا جو بادشاہ تھا اس کی وفات ہوئی تو پھر اس نے اپنے پاگلپن کا چولہ ادھارا اور پھر میدان کے اندر واپس لوٹایا تو یہ جو کہانی بتانے کا مقصد ہے یہ جو مولخین یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ اس دور کے حکمہ اور فلسفر نے کس طریقے سے مال و دولت کی حوث سے دور ہٹ کر کے علمی طب یا اسی طریقے سے سائنس کے میدان میں سب کچھ وقف کر دیا تب جا کر کے بہت سارے جدوجہد اور کوششوں کے بعد ہمارے سامنے بہت ساری چیزوں کو پیش کر سکے ابن حیسم نے ابتدائی تعلیم بسرہ حب میں حاصل کیا اور پھر جب یہ مصر کے اندر منتقل ہوا یا مصر منتقل ہوا تو وہاں کے مشہور معروف ادارہ جسے ہم جامعہ اللہ زہر کے نام سے جانتے ہیں وہاں پر بھی اس نے مزید علم حاصل کیا اور بہت سارے علوم کے اندر مزید دسترس حاصل کی بہت سارے علوم کے اندر مزید اس نے مہارت پیدا کر لیا ابن حیسم بیک وقت اگر دیکھا جائے تو علم حیات علم طبیعات یعنی فیزکس علم فلسفہ یعنی فلوسفی علم ریاضیات یعنی میٹمیٹکس اس کے علاوہ علم طب کے اندر بھی اس کو مہارت حاصل تھی ابن حیسم کو اگر آپ بحثیت طبیعات دیکھیں کیونکہ اس کا جو سب سے زیادہ اگر اس کے آپ ہسٹری پڑھ کر کے دیکھیں گے تو اس نے سب سے زیادہ جو کام کیا ہے وہ طبیعات پہ کیا ہے لہٰذا اگر طبیعات کے اوپر اگر مختصر طور پر اگر آپ اس کی زندگی اور اس کے کارناموں کو دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ابن حیسم نے دراصل روشنی یعنی لائٹ کو اپنا موضوع یہ ریسرچ بنایا اور اس نے مختلف قسم کے لینسز کے اوپر کام کیے اس نے بتایا کہ جو کنویکس لینس ہوتا ہے اس میں چیزیں بڑی کیوں نظر آتی ہیں یعنی اگر آپ ہم دیکھتے ہیں کہ کنویکس اور کنکیو دو طرح کے لینسز ہوتے ہیں تو کنویکس لینس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو چیزیں بہت بڑی نظر آتی ہیں تو سب سے پہلے ابن حیسم نے اس چیز کو دنیا تب کے سامنے یا دنیا فلسفہ کے سامنے رکھا اور ابن حیسم نے ہی سب سے پہلے بتایا کہ جب روشنی کسی ٹرانسپیرنٹ باڈی سے ہو کر گزرتی ہے تو اس کے زاویے کے اندر یا اس کے اندر اینگل کے اندر تھوڑا بہت تبدیلی واقع ہوتی ہے ساتھی ساتھ روشنی کے تعلق سے اس نے ریفلیکشن اور ریفلیکشن کے بارے میں بھی مشاہدہ کیا اور جو روشنی کے اندر مختلف قسم کے رنگ پائے جاتے ہیں اسے بھی سب سے پہلے ابن حیسم نے واضح کیا اور اپنے مشاہدی کے ذریعے اس کو لوگوں کے سامنے رکھا اس کے علاوہ ابن حیسم کا جو ایک بہت بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ ابن حیسم نے ہی سب سے پہلے بتایا کہ سورج اور چاند گرہن کیوں کروا پہ ہوتے ہیں اور ان کے تفصیل لوگوں کے سامنے رکھیں ساتھی ساتھی اس نے یہ بھی بتایا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سورج تلو کے وقت اور غروب کے وقت یعنی جب سنسیٹ ہوتا ہے اور سنرائز ہوتا ہے تو اس وقت سورج کا حجم یا جو سورج کا سائز ہے وہ ہمیں بڑا کیوں نظر آتا ہے تو یہ کچھ چیزیں تھے اور اس کے اب بہت ساری چیزوں کو دنیا سائنس کے اندر سب سے پہلے ابن حیسم نے روشناس کر آیا اگر ابن حیسم کو اگر آپ بحیثیت طبیب دیکھیں تو طبق کے میدان میں بھی اس نے بہت سارے کارنامہ انجام دیئے چنانچہ اس نے جانی نوس کی بہت ساری کدابوں کا مطالعہ کیا اور جانی نوس کی کداب خاص طور پر جو اس نے اناٹمی، فیزیولوجی، پریونٹیو اور شوسل میڈیسین جیسے طریقے سے معالجات اور میڈیسین سے متعلق تھی ہمیات اس کو پڑھ کر کے اور اس پر بہت ساری کتابیں اس نے تصمیق کی ساتھ ساتھ اس نے جو دیکھنے کا فلسفہ ہے یعنی ہم کسی چیزوں کو کیوں کر دیکھ پاتے ہیں اس کو سب سے پہلے سائنٹیفکلی پیش کیا چنانچہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جو حکمہ کے جو نظریات ملتے ہیں کہ ہمیں چیزیں کیوں کر دکھائی دیتی ہیں یا ہم چیزوں کو کیوں دیکھ سکتے ہیں اس کے تعلق سے بہت سارے نظریات تھے جس کے بعد میں تردید کی گئی جس میں سے ایک نظریہ یہ تھا کہ چونکہ ہماری آنکھ روشن ہے اور ہماری آنکھ سے روشنی کی ایک شوا نکلتی ہے اور اس چیز پر جا کر کے پڑھتی ہے اور ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو صحیح نظریہ تھا دیکھنے کا اس کو ابن حیسم نے پیش کیا چنانچہ ابن حیسم نے بتایا کہ جب چیزوں کا ریفلیکشن یا چیزوں کا جب اکس ہماری آنکھوں پر پڑتا ہے تو ہمارے دماغ سے ایک عصب یا ایک نرو آتی ہے جو اس کو محسوس کرتی ہے اور پھر ہم ان چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں اور ان چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں ساتھی ساتھ اس نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ جو دیکھنے کا عمل ہے اس کے لیے روشنی کا پائے جانا ضروری ہے یعنی جب روشنی موجود ہوگی تب ہی ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر روشنی موجود نہیں ہوگی تو پھر ایسی سورج میں ہم چیزوں کو دیکھ یا ان کا مشاہدہ نہیں کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے scientifically یعنی جس کو آج بھی science مانتی ہے اس چیز کا نظریہ سب سے پہلے ابن حیسم نے پیش کیا اس کے ارابعہ ابن حیسم کو اگر آپ بحیثتے مصنف یا بحیثتے رائیٹر اگر آپ دیکھیں تو ابن حیسم نے تمام تر مشہوریات کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو اس نے اس مختصر یعنی 70 یا 73 ایئرز کی جو زندگی تھی اس کے اندر بہت ساری کتابوں کو تصمیف کیا بہت ساری کتابوں کو لکھا چنانچہ ابن عبیو صاحبہ جو کہ ایک تاریخ کے رائٹر بھی ہیں اور ایک طبیب بھی ہیں انہوں نے ابن حیسم کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے تقریبا جو اگر اس کی کتابوں کو یا اسی طریقے سے اس کے رسائل کو اور اس کے مختصرات کو اکٹھا کیا جائے تو اس کی تعداد تقریبا دو سو کے قریب پہنچتی ہیں اس کی کتاب کو یا اس نے جو کتابیں لکھی اس میں خاص طور پر جو ایک کتاب ہے جس کو ہم کتاب المناظر کے نام سے جانتے ہیں جو ویزن کے طور پر یا آئی کے اوپر لکھی گئی وہ سب سے زیادہ مشہور ہوئی یہ کتاب دراصل دو جندوں پر مشتمل ہے یا دو حصوں پر مشتمل ہے اور اس کتاب کے اندر ویزن سے متعلق یا بصریات یا دیکھنے سے متعلق یا فلسفہ آف ویزن سے متعلق جو بھی نظریات تھی اس کو ابن حیسم نے بہت ہی واضح طور پر بیان کیا ہے ساتھی ساتھ ابن حیسم نے بہت ساری چیزوں کو فیزکس کے میدان میں یا اسی طرح سے علم حیات کے میدان میں یا اسی طرح سے میتمیٹکس کے میدان میں بہت ساری چیزوں کو واضح کیا اور بہت ساری چیزوں کو ایسے روشناز کرایا جو اس سے پہلے کی سائنس یا اس سے پہلے کی طب اس سے نواقع تھی تو یہ ابن حیسم کی زندگی کے تعلق سے ایک بہت ہی مختصر معلومات میں نے اپنوں کے سامنے رکھی اگر اس کے بارے میں آپ مزید مدالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ تاریخ کی کتابوں کا رجوع کر سکتے ہیں تاریخ کی کتابوں بہت ساری کتابیں موجود ہیں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں آپ مدالعہ کر سکتے ہیں ایسی طریقے سے اس وقت نیٹ کے اوپر بہت ساری معلومات موجود ہوتی ہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں دوستوں یہ مختصر سے معلومات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا اس کے اندر اگر کسی کو کسی طریقے کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ اس کو ضرور ہم سے آپ پوچھ سکتے ہیں اور آخر میں ہماری ایک خزارش اور درخواست یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ ہمیں ایک خوصلہ ملتا رہے اور ہم زیادہ سے زیادہ معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ